باپ 26 اگریپا نے پاولوس سے کہا تجھے اپنے لئے بولنے کی اجازت ہے پاولوس ہاتھ بڑھا کر اپنا جواب یوں پیش کرنے لگا کہ اے گریپا بادشاہ جتی باتوں کی یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں آج تیرے سامنے ان کی جواب دہی کرنا اپنی خوش نصبی جانتا ہوں خاص کر اس لئے کہ تُو یہودیوں کی سب رسموں اور معصولوں سے واقف ہے پس میں منت کرتا ہوں کہ تحمل سے میری سن لے سب یہودی جانتے ہیں کہ اپنی قوم کے درمیان اور یورسلم میں شروع جوانی سے میرا چال چلنگ کیسا رہا ہے چونکہ وہ شروع سے مجھے جانتے ہیں اگر چاہیں تو گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں فریسی ہو کر اپنے دین کے سب سے زیادہ پابند مذہب فرقہ کی طرح زندگی گزارتا تھا اور اب اس وعدہ کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے جو خدا نے ہمارے بات دادا سے کیا تھا اسی وعدہ کے پورا ہونے کی امید پر ہمارے بارہ کے بارہ قبیلے دل و جان سے رات دن عبادت کیا کرتے ہیں اسی امید کے سبب سے اے باشا یہودی مجھ پر نالش کرتے ہیں جبکہ خدا مردوں کو جلاتا ہے تو یہ بات تمہارے نزدیک کیوں غیر معتبر سمجھی جاتی ہے میں نے بھی سمجھا تھا کہ یسو ناصری کے نام کی طرح طرح سے مخالفت کرنا مجھ پر فرض ہے چرانچہ میں نے یورسلم میں ایسا ہی کیا اور سردار کائنوں کی طرف سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں ڈالا اور جب وہ قتل کیے جاتے تھے تو میں بھی یہی رائے دیتا تھا اور ہر عبادت خانہ میں انہیں سزا دلا دلا کر زبردستی ان سے کفر کا لواتا تھا بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انہیں ستاتا تھا اسی حال میں سردار کائنوں سے اختیار اور پروانے لے کر دمشق کو جاتا تھا تو اے بادشاہ میں نے دوپر کے وقت راہ میں یہ دیکھا کہ سورج کے نور سے زیادہ ایک نور آسمان سے میرے اور میرے ہم سفروں کے گردہ گرد آچمکا جب ہم سب زمین پر گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساول اے ساول تو مجھے کیوں ستاتا ہے پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لئے مشکل ہے میں نے کہا اے خداون تو کون ہے خداون نے فرمایا میں یسو ہوں جسے تو ستاتا ہے لیکن اٹھ اپنے پاو پر کھڑا ہو کیونکہ میں اس لئے تجھ پر ظاہر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بخادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لئے تُو نے مجھے دیکھا ہے اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لئے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا اور میں تجھے اس امت اور غیر قوموں سے بچاتا رہوں گا جن کے پاس تجھے اس لئے بھیجتا ہوں کہ تُو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجول آئیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراس پائیں اس لئے اے گریپا بادشاہ میں اس آسمانی رویہ کا نافرمان نہ ہوا بلکہ پہلے دمشقیوں کو پھر یورسلم اور سارے ملک کی یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا رہا کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجول آ کر توبہ کے معافی کام کریں انہی باتوں کے سبب سے یہودیوں نے مجھے حیکل میں پکڑ کر مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں اور چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جن کی پیشنگوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے اور سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو اور غیر قوموں کو بھی نور کا اشتہار دے گا جب وہ اس طرح جواب دہی کر رہا تھا تو فیستوس نے بڑی آواز سے کہا اے پولوس تو دیوانہ ہے بہت علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے پولوس نے کہا اے فیستوس بہادر میں دیوانہ نہیں بلکہ سچائے اور ہشیاری کی باتیں کہتا ہوں چنانچہ بادشاہ جس سے میں دلیرانہ کلام کرتا ہوں یہ باتیں جانتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی اس سے چھپی نہیں کیونکہ یہ ماجرہ کہیں کونے میں نہیں ہوا اے گریپا بادشاہ کیا تو نبیوں کا یقین کرتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو یقین کرتا ہے اگریپا نے پولوس سے کہا تو تو تھوڑی ہی سی نصیحت کر کے مجھے مسیح کر لینا چاہتا ہے پولوس نے کہا میں تو خدا سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی نصیحت سے یا بہت سے صرف تو ہی نہیں بلکہ جتنے لوگ آج میرے سنتے ہیں میری مانند ہو جائیں سوائے ان زنزیروں کے تب بادشاہ اور حاکم اور برین کے اور ان کے ہمنشین اٹھ کھڑے ہوئے اور الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور کہنے لگے کہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائق ہو اے گریپا نے فیستوس سے کہا کہ اگر یہ آدمی قیسر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا موسیقی